مسررت ہے کہ میں آج یہاں پہ آپ کے درمیان ہوں اور میری زندگی کے یہ یادگار لمحات ہوں گے ایسے مسروف ملک میں موسم کی اتنی شدت میں اور ویک ڈیز میں آپ کا اتنی تعداد میں یہاں پر تشریف لانا میرے لئے انتہائی قابل قدر ہے اور میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ اتنی شستہ اور اچھی اردو یہاں پہ بولی جاتی ہوگی جناب برحان خان ہمارے قابل قدر بھائی جنہوں نے یہاں پہ گفتگو کی اور جو اس محفل کے اصل میزبان بھی ہیں ان کی گفتگو سن کے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی بہت بامانہ گفتگو اور پرمغز گفتگو انہوں نے کی اور آپ سے ہماری ملاقات کا جو ذریعہ بنے ہمارے عباس بھائی جنہوں نے بڑی اس سلسلے میں کاوش کی اور میرے آپ تک پہنچنے میں خدمات انجام دی حسن نباب صاحب اور ہماری قابل قدر بہن آپ کا اسم گرامی میں وسیما جنہوں نے میرا تعرف کرایا اور شمیلہ جناب برحان خان کی جو اہلیہ ہیں اور میری مزبان مہبش میں ان سب کی تہہ دل سے بہت ممنون و متشکر و سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت افضائی کی جو اس وقت اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مل کے سیکٹیرین عظم کا خاتمہ کرنا ہے پاکستان سے بھی اور دنیا اسلام سے بھی اسلام کے ظہور پذیر ہونے کا مقصد ہم سب جانتے ہیں خالق کائنات نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ ابراہیم میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الزُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ ہم نے تم یہ لوگوں کی جانب بھیجبایا تاکہ تم لوگوں کو زلالت کے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں کی جانب ان کی راہ نمائی کرو اصل مقصد اسلام کا ایک فعال متحرک غمگسار ہمدرد الہی اور انسانی معاشرے کی تشکیل ہے آج کے اس دور میں جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ہم سب بخوبی اس سے متعلے ہیں آگاہ ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش ہے جو کہ اسلام سلامتی کا دین ہے اسلام پیغام امن ہے اور اسلام احترام انسانیت کا اور احترام آدمیت کا درس دیتا ہے جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمایا کہ ایک بھائی کا تعلق مکتب تشیعیو سے ہے ایک کا تعلق اہل تسنن سے ہے لیکن دونوں مل کے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں یہاں پہ محافل منعقد کرتے ہیں ان کا احتمام کرتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کسی بڑی شخصیت کا کہ ان نے کہا کہ اگر شیعہ اس کو اگر سننی اس کو کہا جاتا ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو تو حضرت علی علیہ السلام سے بڑا سننی کوئی نہیں ہو سکتا اور اگر شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہو تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑا شیعہ کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ جو اہل تسنن اور اہل تشیعہ ہیں یہ ایک ہی بدن کے مختلف آزہ ہیں یہ آزائے بدن ہیں ان کے بغیر بدن کامل نہیں ہے اگر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور دونوں کا جو نقطہ ارتکاز ہے جو اشتراک ہے جو مشترک چیز ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فالزہ میں ہمیشہ میڈیا پر بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ہمیں ہمارے کومن پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں ہماری کومنالیٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زیر بحث لائیں تو کسی قسم کی پریشانی باقی نہیں رہ جاتی دو تین چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں فروعی اختلافات ہیں اور اگر ان کو بیان نہ کیا جائے اور اگر بیان کیا بھی جائے تو ہمیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا چاہیے اور دوسرے کے اختلاف رائے کو سننا چاہیے اختلاف رائے یا نظریہ کا اختلاف یہ کوئی بری بات نہیں ہے ایک گھر کے افراد میں بھی آرامی اختلاف ہوتا ہے ہمیں اپنے اندر وسط پیدا کرنی چاہیے ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے نبی مکرم نبی مصدق سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ایسے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ قرآن کریم نے ان کو انکا لعلا خلق عظیم کا مصداق قرار دیا کہ وہ قرآن جو اس پورے یونیورس کو پوری کائنات کو المطاع الدنیا قلیل کا خطاب دیتا ہے اس قرآن کریم نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم قرار دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیستت کا مقصد کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لئے مبعوث کیا گیا تاکہ میں دنیا انسانیت میں بلند ترین مقارم اخلاق کو مطارف کرا سکوں انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کر سکوں ان کی ہیڈن اینیمل کو ختم کر کے ان کے اندر ملکاتی انسانی پیدا کر کے انہیں میراج بشریت پر فائز کر سکوں اس لئے خالقی کائنات نے مجھے مبعوث کیا تو ہمارا جو اصل حدف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہو حکیم امت اللہ مانڈ ڈاکٹر محمد اقبال نے بہت امدہ بات کہی اور انہوں نے اپنے اشعار میں یہ بات اس سے پہلے اپنے اشعار میں جو بات کہی کہ نبی نی خیر از آن مرد فرود است آن کے برمند حومت شعر سخن بست کبھی اس شخص سے خیر کی توقع نہ رکھنا جس نے اقبال کو شاعر کہا میرا حدف شاعری نہیں ہے میرا حدف پیغام رسالت کی ترسیل ہے ابلاغ پیغام رسالت ہے امت مسلمہ کی اصلاح ہے انہیں حقائق آشنا کرنا ہے میں شاعر نہیں ہوں تو علامہ اقبال نے اپنے کلام میں یہ بات کہی کہ یعنی وہ اقبال جو پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں اور جن کا طائر فکر شہ پر جبریل کے ساتھ پرواز کرتا ہے اتنی بلند پروازی کا مظاہرہ کرتی ہے ان کی فکر وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ از رسالت ہم نواغشتیم از رسالت ہم نواغشتیم ہم نفسو ہم متعاگشتیم رسالت نے ہمارے درمیان ترح اتحاد ڈال دی از رسالت ہم نواغشتیم ہم نفسو ہم متعاگشتیم رسالت نے ہمیں ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا ایسی ایک جہتی ایسی وحدت ایسا اتحاد ایسا اتفاق یعنی فتنہوں تشتتوں انتشاروں افتراقوں اختلاف کو ختم کر کے رسالت نے ہمارے درمیان ایسی طرح اتحاد اتفاق ڈال دی کہ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باقی تب رہتا ہے جب وہ اخلاق رسالت سے آراستہ ہو جائے اور قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم خیر الامم ہو کن تم خیر امت حضور کی امت گائنات کی سب سے بہترین امت ہے خیر الامم تمام انبیاء کی امتوں سے بہتر امت ہے لیکن کیوں بہتر امت ہے اسی آیت میں خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تمہاری خلقت کا مقصد تمہیں دنیا میں اس لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم کھاؤ پیو اور سوتے جاگتے اپنی زندگی کو بسر کر دو انسان کی زندگی کا حدف حیوان سے الگ ہے یہ حیوانی زندگی ہے سونا کھانا پینا جاگنا افضائش ناصل تولید ناصل خواہشات کی تکمیل کرنا اپنے تلزز کا سامان فراہم کرنا اور غصے میں آنا غیظ و غزب کا اظہار کرنا اپنی تمناوں کے لئے ان کی تکمیل کے لئے آگے پڑھنا ان اہداف کی تاقیب میں یہ حیوانی زندگی ہے یہ ایک جانور بھی یہی کام انجام دیتا ہے انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو عقل عطا کی جوہر عقل اس کو ودیت کیا اور انسان کو حیات تیبہ معنوی سے بہرہ ور کیا یہ حیوانی زندگی ہے جاگنا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اپنے خواہشات کی تکمیل کرنا یہ حیوانی زندگی ہے لیکن اسلام نے جو زندگی ہم سے مطارف کرائی ہے وہ معنوی زندگی ہے اور وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی جس کے لئے حکیم امت اللہ میں ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ جو معنوی زندگی جیتا ہے یعنی جو دوسروں کے لئے زندگی بسر کرتا ہے جو قربانیوں عیسار و وفا اور فیدہ کاری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے جو دوسروں کے ضروریات کو اپنے خواہشات پر فوقیت و ترجیح دیتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لئے کمر بستا ہو جاتا ہے جو دولت کے ارتکاز و تکاثر سے نفرت کرتا ہے اور صرف اتنا استعمال کرتا ہے جتنا اس کے لئے ضروری ہے جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انسان کا دنیا میں ایک معین حصہ ہے اس سے زیادہ وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا تو تم نعماتِ الہی سے استفادہ کرو مگر یہ کہ دوسروں کو اس میں اپنے ساتھ شریک قرار دو تو جو انسان اس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہے تو اس کے لئے علامہ اقبال کہتے ہیں بگوشم عمد سے خاکی مزاری کتر زیر اللہ دھمی تھوانزیست وہ انسان منو مٹی تلے دبنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے اور اس کے دل کے دھڑکنے کی صدا کہتے ہیں مجھے قبر کی نیچے سے منو مٹی کے نیچے سے سنائی دیتی ہے اور اس کے برعکس وہ انسان جو دولت کے ارتکاز و تکاثر میں مصروف رہتا ہے جس کے اندر سیلفشنے سا جاتی ہے جو اپنی ذات کے حصار سے باہر نہیں نکلتا جو دوسروں کے مسائل کا ادراک نہیں کرتا اس کے لئے کہتے ہیں نفس دارت ولیکن جان نہ دارت انکبر مرادی دیگران زیست وہ سانس تو اس کو آ رہی ہے مگر وہ چلتی پھرتی لاش ہے اس پر زندگی کا اطلاق نہیں ہوتا وہ ایک مردہ ہے کونسا مردہ جس کے لئے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر تم ان مردوں کو سنا نہیں سکتے حالانکہ وہ زندہ ہیں مگر یہ ان کی زندگی حیوانی زندگی ہے وہ معنوی زندگی سے بے بہرا ہیں لیکن جس کے پاس معنوی زندگی ہے اگر اس کا بدن بظاہر مرد جس کے پاس معنوی زندگی ہے اگر اس کا بدن بظاہر مردہ بھی ہو تو اس کے لئے اسلام آواز دیتا یا فلان اسمع و افہم وہ قبر کے اندر ہے اور اسلام اسے پکارتا ہے سن اور سمجھ یعنی وہ ابھی بھی مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اسی لئے علماء کے لئے جو کہ قرآن کریم میں ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء ہر شخص کو عالم نہیں کہا جا سکتا عالم قرآن کریم نے اس کو کہا ہے جس کے اندر خشیت علم کے ساتھ ساتھ نالج کے ساتھ خشیت الہی عظمت الہی کا احساس اس کے اندر پایا جاتا ہو یعنی وہ گناہ کے قریب نہ جائے اور اگر کبھی گناہ کا ارتکاب کر لے تو جیسا کہ ہمارے بھائی نے ارشاد فرمایا اور معصوم کی حدیث ہے کہ بکا علا خطیعت فوراں وہ اپنے گناہ پر رگریٹ کرے احساس ندامت اس کو محسوس ہو ان ندمو علا ما مزا وہ اپنے پریویس ڈیڈز پر اپنے گزرے ہوئے ماضی پر پشیمان ہو جائے اور توبہ کر لے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ شخص خشیتِ الٰئی رکھتا ہے اور اس پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے لئے کہا گیا یہ لوگ مر نہیں سکتے موت ان کی گردے قدم کو چھو نہیں سکتی اگر ان کی زبان خاموش ہو جائے ان کی آنکھ بند ہو جائے تو تم ان کو مردہ نہ کہو یہ لوگ زندہ ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کو علامہ فخر الدین رازی اہل تسنن کے عالم برجستہ بہت بڑی شخصیت مفسر قرآن بڑے نامور علماء تفسیر جن کی تفسیر ہر سال دوبارہ سے حوضہ علمیہ میں لائی جاتی ہے اور ان ایسی تفسیر دوسرے افراد نہیں لکھ سکے اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اور وہ سند اس حدیث کی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستند حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ سترہ جملے ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے جو آقا اور ان کی اطرت تاہرہ اور صحابہ کرام ان کے اصحاب باوفا رضوان اللہ علیہم کی سیرت تیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کی راہ کو فالو کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے اپنی آرام دے زندگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو شہید راہ خدا کا ثواب ملتا ہے اور اس کی اس رخصتی پر موت کا اطلاق نہیں ہوتا تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ سب سے پہلے ہم آقا کی امتی ہیں اور ان کا درس یہ ہے کہ امہ اخل لکا فی الدین او نزیر لکا فی الخلق کبھی یہ مت کہنا کہ اس شخص کا تعلق میرے مذہب سے یا میرے مکتب سے ہے یا نہیں یہ کس کا فرمان ہے جو شریعت کا ذمہ دار ہے جو اسلام کو لے کر ظہور پذیر ہوئے جو اسلام کی تشریح تبیین توضیح وضاحت کرنے والے ہیں اسلام کو بیان بھی کرنے والے ہیں اسلام کو دنیا میں متعارف کرانے والے ہیں اسلام کو لے کر ظہور پذیر ہونے والے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان ہم نہیں جانتے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے یہ ہمیں کس نے بتایا ہماری تو ملاقات خدا سے نہیں ہوئی کس نے بتایا یہ صادق مصدق نے بتایا وہ علی سینہ کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا علم یہ کہتا ہے کہ انسان جب قیامت میں آئے گا تو دوبارہ روح پیکر کے بدن بدن کے پیکر کے حسار میں نہیں ہو سکتی میرا علم یہ کہتا ہے لیکن انہوں نے کہا چونکہ صادق مصدق کی زبان نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے جسموں کے ساتھ میدان قیامت میں آوگے کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ایک دم ان کے ذرات وجود باہم مل کر ایک پیکر کی شکل اختیار کریں گے اور جہاں جہاں بھی ان کے وجود کے ذرات بکھرے ہوئے ہوں گے وہ تمام مجتمع ہو جائیں گے اور انسان پھر اپنے اس پیکر خاکی میں اس کی روح اسی بدن کے حسار میں ہوگی اور وہ میدان محشر میں آئے گا تو انہوں نے کہا اگرچہ میرا علم اس بات کی تعید نہیں کرتا میرا علم اس کی تردید کرتا مگر چونکہ صادق مصدق کی زبان نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس لئے میرا یقین کامل ہے کہ میرا علم غلط ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر گرامی اسلام کی بتائی ہوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہے کوئی قائنات میں ایسی ذات وجود رکھتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے یہ ہمیں کس نے بتایا یہ اس نے بتایا جس کے لئے روایات میں کہا گیا کہ اس نے چالیس سال تک یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور چالیس سال کے بعد نبی بنے تھے اس لئے کہ قرآنی شواہد موجود ہیں محمد اللہ رسول یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس کے سوائے اس کو مت پہچانو کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور پھر قرآن کریم کہتا ہے والا عمرو کا اے نبی تیری پوری زندگی کی قسم یعنی اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم تیس سالہ مکی اور مدنی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ تیس سالہ زندگی جو تھی وہ آقا نامدار سرکار رسالت معاب کی اسمتوں کے حسار میں گزری لیکن قرآن کریم نے یہ کہکے والا عمرو کا کہ خالق نے کہا اے رسول تیری ولادت سے لے کر تیرے ارتحال تک تیرے دنیا سے رخصت ظاہری اعتبار سے دنیا سے رخصت ہونے تک تیری زندگی کا ہر لمحہ اتنا پاکیزہ ہے کہ خالق اکبر تیری پاکیزگی کی قسم اٹھاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام چالیس سال کی عمر میں نبی نہیں بنے بلکہ ما محمد اللہ رسول کے مصداق ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا بھی اس نبی کے لب تک نمرز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے یہ ان کی زبان کی صداقت اور طہارت کی گواہی دی پھر ان کی طہارت کردار کی گواہی دیتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنگ ریزے اس پیغمبر نے نہیں پھیکے بلکہ یہ خدا نے پھیکے یعنی اس کے عمل کو اس کے فیل کو خالق کائنات کے اللہ زبان تو کیا اس کا فیل تو کیا اس کے لبوں کی جنبش تو کیا اس کے ہاتھوں کی حرکت تو کیا اس کی تو نیت ہے اس کا تو ارادہ ہے اس کی فکر ہے اس کے دل میں اس کے سینے میں کوئی فکر خطور نہیں کرتی کوئی خیال نہیں آتا جب تک مشیعت الہی کا تقاضہ نہ ہو جائے وہ نبی جو اس فراز اسمت پر قائم ہے وہ نبی مکرم چالیس سال تک اس نے لوگوں سے اپنی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھوایا بلکہ چالیس سال تک اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا کے دنیا انسانیت پر اس حقیقت کو پاہ ثبت تک پہنچایا کہ اسلام کا اصل حدف صداقت اور امانت ہے دیانت داری ہے اور جب چالیس سال کا عرصہ گزر گیا یہ مسلحت الہی ہے اور عقل انسانی اس بات کو قبول کرتی ہے اور یہی چیز قرین حقیقت ہے اور یہ قرآنی شواہد ہیں جو ناقابل انکار ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام تو خاتم النبیین ہیں ختم رسل ہیں عقل کل ہیں حادی سبل ہیں فخر موجود ہیں وجہ وجود کائنات ہیں صاحب لولاک ہیں ان کی شخصیت تمام انبیاء سے برتر ہے اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے تمام مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کا تمام مسلمانوں کا جس بات پر اتفاق ہے وہ چند ایک چیزیں ہیں ایک ایور لاسٹنگ میریکل آف گارڈ موجزہ خالدہ قرآن کریم جس کے زیر زبر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور یہ بات قرآن کریم ہمارے درمیان مرکز اتحاد ہے اسی لیے موجزہ خالدہ ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اتنے اختلافات نے جنم لیا لیکن قرآن کریم کی زیر زبر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا اور ایک پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا صرف ذات کے بارے میں کہ وہ نبی ہیں نہیں بلکہ ان کا جو منصب جس سطح پر ہے اس کے بارے میں بھی کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا کہ ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء کے ان کو سردار بنا کے خالق کائنات نے مبعوث کیا اور جو علو العظم پیغمبر کائنات میں ہیں جن میں پہلے جناب نوح پھر جناب ابراہیم جن کے وجود پر خالق کائنات نے قرآن کریم میں فخر مباہت کیا اور اس کے بعد علو العظم پیغمبر جناب موسیٰ پھر جناب عیسیٰ ہیں تو پیغمبر گرامی اسلام کو ان تمام علو العظم پیغمبروں کا بھی سردار قرار دیا اور ختم نبوت خالق کائنات نے ان کے لئے قرار دی تو وہ نبی مکرنم پیغمبر گرامی اسلام جو سب کے سردار ہیں ان کا نبی ہونا یا رسول ہونا بچپنے سے یہ تعجب کی بات اس لئے نہیں ہے کہ قرآن کریم نے قرآن واقعہ ہے جو جنب مریم کی پہلے ولادت کا واقعہ بیان کیا اس قالت امرائت امران رب انہی نظر تو پروردگار یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کو میں تیرے گھر کی عبادت کے لئے وقف کرتی ہوں اور پھر خالق کائنات نے سلسلہ وار مرحل وار جنب مریم کی ولادت کو بیان کیا جب وہ پیدا ہوئیں تو ماں نے دیکھا کہ یہ بچی لڑکی ہے یہ بچہ لڑکا نہیں ہے تو اس نے کہا رب انہی وزاحت ہا انسہ پروردگار میں نے تو بچی کو جنم دیا جب کہ میں نے منت مانی تھی تو نظر کی تھی تو میری نیت یہ تھی بیٹا ہوگا تو خالق کائنات کا پھر خطاب قرآن کریم نے بیان کیا چونکہ وقت کے دامن میں تھی گنجائش نہیں تو ہم اس بحث میں وارد نہیں ہوں گے پھر خالق کائنات نے جناب مریم کی پاکیزگی کو بیان کیا مرحل مریم کے بچپن کے مراحل کو بیان کیا مختلف سٹیجز کو بیان جب مریم محراب عبادت میں ہوتی تھی جناب زکریہ وارد ہوتے تھی کیا سلسلہ ہوتا تھا پھر اس پاکیزہ مریم کے ہاں جس کا معنی بطول اور عابدہ ہے ان کے ہاں جناب عیسیٰ کی ولادت کو بیان کیا اور پھر عیسیٰ کے لیے اس گہوارے میں جب وہ نوزہ عیدہ بچہ ہے تو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم عطان یا نبی یا تو جب وہ نوزہ عیدہ بچہ تکلم کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں عطان یا کتاب اس نے مجھے صاحب کتاب بنایا و جعال نبی یا اس نے مجھے مقام نبوت عطا کیا مقام حکم عطا کیا تو پیغمبر گرامی اسلام تو سب کے سردار ہیں تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے یہ قابل فہم ہے اور اس میں کوئی شک و تردید نہیں ہونا چاہیے کہ نبی تو وہ تھے مگر انہوں نے پہلے دن سے اعلان نبوت نہیں کیا اس لیے کہ مشیعت الہی کا تقاضی یہ تھا کہ لوگ پہلے ان کی صداقت کے پہلو کو پہچانے وائلہ نیجل براغہ میں بھی موجود ہے اور علامہ ابن ابن حدید معتزلی نے جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم اندین شرح نیجل براغہ تحریر فرمائی ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جب ان کا بچپنا تھا تو حسار ملائکہ میں رہتے تھے قدسیوں کے حسار میں رہتے تھے ملکوتیوں کے حسار میں رہتے تھے اور تمام عرب اس چیز کو دیکھتے تھے کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے اور کوئی نورانی مخلوق ہے جو ان کے حمراہ ہے حتی ان کی ولادت سے پہلے جو ان کے والد تھے جناب عبداللہ ان کو مصباح حرم کہا جاتا تھا مصباح چراغ کو کہتے ہیں اور چونکہ مکہ سرزمین حرم تھی تو جب وہ جس مقام سے گزرتے تھے تاریخی میں وہ مقام روشن ہو جاتا تھا چونکہ ان کی پیشانی اتنی منور تھی اور سب لوگ جانتے تھے راہب جانتے تھے ادیان ماہ سبق سے تعلق رکھنے والے افراد جانتے تھے کہ یہ حامل نور نبوت ہیں تو لیکن حضور پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے اعلان نبوت نہیں کیا چالیس سال گزر گئے اور لوگوں سے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا ان کے دلوں میں اپنی صداقت اور امانت کی قبولیت کو اس طرح سے راسخ کر دیا کہ جب آقا تشریف لائے پہاڑ پر اور اہل مکہ کو بلایا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے اور تمہیں سال کے بعد تو معلوم ہوا اسلام کا اصل حدف صداقت ہے دیانت داری ہے امانت ہے صدق گفتار ہے انسانیت کی ہمدردی ہے انسان دوستی ہے احترام آدمیت ہے دوسروں کا ساتھ دینا ان کی مدد کرنا ان کے مشکلات میں ان کے کام آنا یہ جو ہمیں خالق کائنات نے نماز روزہ حج للہ علی ناس حج البیت من استطاع علی سبیلا یہ جو حج کا حکم دیا ہے یہ جو نماز کا حکم دیا یہ جو روزہ کا حکم دیا اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ وحدت فکر ایجاد کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں ہماری فکر میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری صفوں میں اتحاد اور وحدت اور یگانگت اور یک جہتی پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر سلح امن آشتی اور محبت کو فروغ دینے کے لیے اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نماز تو نماز میں آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ نماز میں کیا اتحاد ہے تو نماز میں صرف یہ اتحاد نہیں ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن سب کے لیے خالق کائنات نے معین کر دیا کہ دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہو قابی کی جانب رخ کر کے نماز پڑے ایک تو یہ اتحاد ہے اس کے علاوہ نماز کے اندر جو چیز ہمیں دکھائی دیتی کہ انسان اکیلا نماز پڑھ رہا وہ وہ وہابی وہ اہل حدیث وہ وہ اہل سنت وہ حنفی وہ حنبل وہ شافی وہ کسی سکول آف تھوٹ سے کسی سیکٹ سے اسلام کے تعلق رکھتا وہ یہ نہیں کر سکتا جو چیز واجب ہے سب کے لیے واجب ہے نماز میں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ نماز میں اکیلا کھڑا جب نماز پڑھ رہا ہو تو وہ میں عبادت کر رہا ہوں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں وہ تنہا کھڑا ہے کوئی اس کے ہمرا نہیں ہے اور خالق کہتا کہ وہ کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں حالانکہ اس کے پہلو میں جو بیٹھے ہیں وہ افراد نماز ہی نہیں پڑھتے انہوں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی یہ انہیں نماز کے لیے پکارتا بھی ہے تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو مت پڑھو لیکن وہ کلمانگو ہیں خالق کہتا ان کی گواہی دو میری بارگاہ میں کہ یہ بھی میرے ساتھ عبادت کر رہے ہیں کہہ کے دیکھو وہ تمہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دے گا تمہاری نماز باطل ہو جائے گی وہ تمہاری نماز کو قبول نہیں کرتا بے شک تم فرادہ نماز پڑھ رہے ہو پہلے ان سب کی پاکیزگی کی گواہی دو اس کے بعد میں تمہاری گواہی کو قبول کروں گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی شخص مر جاتا ہے مسلمان اسلام آواز دیتا ہے کہ اس کے جنازے میں جاؤ اور جا کے کہو کہ پروردگار وہ جو نماز جنازہ ہے وہ کیا ہے اس کے حق میں دعا ہے جا کے کہو کہ پروردگار میں نے اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا وہ کتنا بڑا گناہگار ہو اس کے لیے یہ گواہی دو سورہ مبارکہ مائدہ میں خالق کائنات نے انسان مومن کی بلیور کی جو صفات بیان کی ہیں جو کولیفیکشنز اس کے لیے بیان کی ہیں جو اس کے ورچوز بیان کی ہیں پانچ صفات بیان کی ہیں جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے بعد محبت کے اسباب بیان کی ہے کہ محبت کے اسباب کیا ہیں تو فرمایا ازلت علی المؤمنین عزت علی کافرین یجاہدون فی سبیل اللہ لا یخافون لومت لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشا واللہ واسع علیم اسباب محبت کیا ہیں خدا کسی کے ساتھ بلا سبب محبت نہیں کرتا جب اس میں قابلیت دیکھتا ہے اہلیت دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا تو فرمایا کیا ہیں ازلت علی المؤمنین اس کی مومن ہونے کی جو تمہیں خود اپنا احتساب کرنا سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو کیونکہ دوسروں کو جج کرنے کا تو اسلام نے ہمیں رائٹ نہیں دیا اور ہم نے اس کا اولٹ سمجھ لیا ہم ہمیشہ دوسروں کے نقائص کو ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے نقائص کو پسی پشت ڈال دیتے ہیں جبکہ اسلام نے ادم استجابت دعا کی جو وجہ بیان کی ہے جب کوئی آیا آقا کی خدمت بارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لب کہتا ہوں تو اس پر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے خدا کو بار بار پکارا لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوئی تو چونکہ وقت کم ہے یہ بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی آقا نے جو آٹھ وجوہات بیان کی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ تم دوسروں کے نقائص کو دیکھتے ہو دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے ہو اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہو جبکہ اس تمہاری دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی غلط اپنے مساوی اپنے نقائص اور دوسرے کے اسلام نے مومن کے لئے حکم دیا تو کون ہے مومن اگر تم پیغمبر گرامی اسلام کے تو اپنے اندر دیکھو تم میں انکسار کتنا ہے مومنین کے سامنے تم کتنے دوازوں کے ساتھ ان کے سامنے جاتے ہو اور ان کا مومن ہونا تمہارے لئے صرف یہی کافی ہے کہ جس نے اقرار کر لیا وہ تمہارے لئے مومن ہے وہ اہل نماز ہے یا نہیں ہے وہ اہل زکاة ہے یا نہیں ہے یہ تمہارے مسائل نہیں ہے وہ آقا کا امتی ہے یہی وجہ احترام ہے تمہارے اور اس کے درمیان لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ تم مومن ہو یا نہیں تو پھر بہت تمام کولیفیکشن وہ تمام صفات وہ تمام میعارات تمہاری ذات کے اندر پائے جاتے اعزت علی کافرین تمہیں مومنوں کے سامنے منکصر ہونا چاہیے مومنوں کے سامنے جھک جانا چاہیے مومنوں سے خود کو ظلیل سمجھ نا چاہیے اور جو نون بلیور ہیں ہر نون بلیور کی بات نہیں مگر وہ جو معاندین اسلام ہیں جو اسلام دشمن اناصر ہیں ان کے آگے تمہیں کسی قسم کے کمپرومائزز کرنے کی جو اسلام کے مفادات کے خلاف ہوں وہ کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری پوری زندگی راہ خدا میں جہاد کی صورت میں کون سا جہاد پین کے ساتھ جہاد زبان کے ساتھ جہاد مال کے ذریعے سے جہاد معاشرے کے مشکلات کو برطرف کرنا معاشرے کو فلاہ ہو سلاہ ہو سعادت کی راہوں پر گامزن کرنا انسان کو ایک باعزت زندگی عطا کرنا یہ جہاد ہے جو اسلام نے متعارف کرایا اور پھر وہ اس چیز میں کبھی گھبراتا نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے آقا کو قرآن کریم نے بس میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گی اور آپ کی زہمات کو تمام کر دوں گی کہ قرآن کریم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس میں فرما وما ارسلنا الا رحمت للعالمین اب یہ غور طلب بات ہے کہ پائیس باتقوی پرہزگار لوگوں کے لئے للمومنین صاحبان ایمان کے لئے للمسلمین صاحبان اہل اسلام کے لئے نہیں وما ارسلنک الا رحمت للعالمین آلمین پورے عالمین کے لئے عالم خود جمع ہے عالم اس کی جمع ہے عالم اس کی جمع ہے یعنی پوری کائنات کے لئے سراپا تجسم رحمت قرار دیا ہمارے لئے یہ ایک شرمناک حقیقت ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جس نبی مرسل صلی اللہ علی وآل 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 کے پیروکار ہونے کا دعوی اور پرچار کرتے ہیں وہ نبی وہ ہے جو پوری کائنات کے لئے صرف کائنات انسانیت کے لئے نہیں صرف اہل اسلام کے لئے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لئے سراپا رحمت ہے تو ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے مسلمان اس وقت بہت شدید اخلاقی بہران کا شکار ہے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا اور ایک دوسرے کو خارج اسلام قرار دینا بزات خود ایک بارگاہ خدا بندی میں جاتا ہے تو خالق اگنات اس کو معاف کر دیتا بعض گناہ ایسے ہیں میجر سینز ہیں مگر قابل معاف ہیں کسی شخص کے ذاتی عمال ہیں بین اللہ اس کے اور خدا کے درمیان خدا معاف کر دیتا لیکن یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو خالق کبھی معاف نہیں کرتا ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا کفر کا فتوہ تو دور کی بات ہے سورہ مبارک حجرات جس کو سورہ مبارک اخلاق کے نام سے تعبیر کیا گیا اس میں خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرما یا اے صاحبان ایمان برے گمان سے خود کو بچاؤ کسی کے بارے میں ڈاؤٹ کرنا کسی کے بارے میں شک و تردید کرنا کسی کی سٹیٹمنٹ پر یا کسی کی انٹینشن پہ اس کی نیت پہ شک کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے یہ جائز نہیں یہ گناہ ہے لہذا اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے پیغام خیر اور پیغام رحمت بن جاؤ جس کا ایک مظاہرہ آج اس محفل میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو کہ ہر دردمند مسلمان کی خواہش ہے کہ مسلمان اس تسبیح وحدت میں اس سل کے وحدت میں پیرو دیے جائیں جس کا نام آقا نامدار سرکار رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو علاقائی جو قبائلی جو خاندانی جو گروہی تعصبات اور تفاخرات سے بالتر ہو کر انسانوں کو ایک صف میں لاکر ہڑا کرتے ہیں تو خدا بند متعال نے جو میں نے گزارش کیا تھا کہ نماز میں وحدت کا درس دیا کہ قبلہ سب کا ایک اس کی نماز قبولیت کے شرف سے ہم کنار ہوگی روزے میں خالقی کائنات نے روزے کو ایک ہی مہینے میں سب پر واجب قرار دیا اور اس کے اوقات کا تعیون سب کے لئے ایک جیسا کیا سب حج میں جو اتحاد ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ تو ایک اجاز ہے اسلام کا ایک موجز نمہ حقیقت ہے جتنا ہم اس کا مطالعہ کریں میری کتاب انگلیش میں بھی آ چکی ہے اور اردو اور پرزین میں تو میں نے خود مقالہ چکے پڑھا تھا انٹرنیشنل حج کانفرنس میں اتحاد و انسجام امت اسلامی کے نام سے اس میں حج کے فلسفے کو بیان کیا ہے تمام مناسق حج قربانی کس لیے ہے یہ تم دمبے کی گردن پر چھوری نہیں پھیرتے بلکہ اپنی حیوانی خواہشات کی گردن کاٹتے ہو اور یہ جو تم تواف کرتے ہو یہ سائی کرتے ہو یہ جو تم لباس پہنتے ہو ایک مخصوص خانہ خدا کی زیارت کے لیے یہ سرمند باتے ہو یہ تمام مناسق میدان عرفات میں تمہارا وقوف مشعر الحرام کی جانب تمہاری رخصت اور میدان منہ میں جا کے قیام کرنا اس کا جو فلسفہ ہے وہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں سورہ مبارک مائدہ میں بیان کر دیا جب انسان یہ تمام مناسق انجام دے رخصت ہوتا ہے تو بارگاہ حق سے آواز آتی ہے کہ اس قابی کو ہم نے تمہارے لئے طاقت کا مرکز قرار دیا ہے ہم نے قابت اللہ کو اپنی طاقت کا مرکز بنانے کی بجائے اس میں بھی اختلافات پیدا کر لیا ہیں یہ بہت تاثف انگیز صورتحال ہے اور ہمیں سمجھانے کے لئے کوئی غیر نہیں آئے گا تلو صبح قیامت تک آپ نامدار سرکار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے کالمات گوھر بار ہماری رہنمائی کے لئے ہماری تربیت کے لئے ہماری ذہنی تربیت کے لئے کافی ہیں ہمیں سرکش گھوڑے کو ختم کر ہم معنویت کی جانب گامزن ہوں جتنا اپنے سرکش گھوڑے کو اپنے اختیار میں رکھے گا اتنی آسانی کے ساتھ وارد جنت ہو جائے گا اور بارگاہ الہی میں سرخ روح ہوگا فالزا ہماری خدا بند متعال سے دعا ہے کہ بحق نبی مصدق و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی آلی اتھار کے تصدق ہم سب کا خاتمہ سعادت پر فرمائے اور ہمارے گناہانیں کبیرہ و صغیرہ سے عفو درگزر فرمائے امت مسلمہ قبول بالا فرمائے اور عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق کو یک جہتی و امن و سلح و آشتی کی فضا قائم فرمائے اور مسلمانوں کے بلکہ انسانیت کے مشترکہ دشمن کو نیست و نابود فرمائے اور خدا بند متعال تمام مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات کی تمام جائز دلی حاجات کو روا فرمائے اور خاص طور پر آج کی اس محفل کے مذبانوں کو تمام آفات و بلیات دنیا و آخرت سے محفوظ و مسؤون فرمائے اور سب کو سعادت دنیا اور نعمات آخرت سے بہرابر فرمائے اور آپ سب کے بچوں کو جو حصول علم مصروف ہیں ذوق سفر انعید فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اور تہہ دل سے سب آمین کہیے گا خدا بند متعال وطن عزیز پاکستان کو سلامتی اور استحقام سے بہرابر فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ